ناظرین گزشتہ روز جو ہے وہ دریائے جہلم میں جھنگ کے مقام مارش سغیرہ کے قریب جو ہے وہ نہاتے ہوئے تین دوست جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے اور یہ تین بچے جو ڈوبے تھے ان میں پندرہ سالہ عدیل بارہ سالہ عبدالوحاب اور سولہ سالہ تیمور شامل ہیں جبکہ اب جو لاش جو ہے وہ تلاش کر لی گئی ہے عبدالوحاب کی جو تلاش ہے وہ کر لی گئی ہے جبکہ باقی جو دو دوست ہیں جن میں عدیل اور تیمور شامل ہیں ان کی تلاش کے لیے جو ہے وہ ریسکیو کے ریسکیو آپریشنز جو ہیں وہ جاری ہیں ریسکیو کے جو ڈائیورز ہیں وہ ان ریسکیو آپریشنز میں جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اور گزشتہ روز جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا جھنگ کا نواہی علاقہ ہے مارشہ سغیرہ دریائے جہلم کے قریب جو ہے یہ دریائے جہلم میں تینوں بچے جو ہیں وہ نہا رہے تھے جبکہ کچھ جو ہے وہ سب سے پہلے اطلاع جو ہیں وہ یہ موصول ہوئی کہ تینوں بچے جو ہیں وہ سیلفی بناتے ہوئے دوبے لیکن جو اصل جو حقائق ہیں وہ سامنے یوں آئے کہ یہ تینوں بچے جو ہیں وہ وہاں پر نہا رہے تھے ریسکیو یہ اس بات کو جو ہے وہ ریپورٹ کرتا ہے اور تینوں بچے جو ہیں وہ نہاتے ہوئے گہرے پانی میں جا کر جو ہے یہ تینوں بچے دوبے اور ان کے تلاش کے لیے جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تحال جاری ہے لیکن ابھی جو ہے وہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عبدالوہب جو ہے اس کی لاش کو تلاش کرنے کے بعد جو ہے فرصہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ عید کے موقعوں پر جو ہے وہ اس پار خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ڈوبنے کے جو ہے وہ کیسے سامنے آئے ہیں اس میں والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہاں پر جو دریا کے قریب جو لوگ تھے ان کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ چاہیے تھا کہ ایسے جو معصوم بچے تھے اور جسے دیکھیں صاف سی بات ہے کہ جس سے سویمنگ نہیں آتا اور وہ بھی اگر سویمنگ آتے بھی ہے تو ایک پانی کا دیکھیں دریا میں کتنی گہرائی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے اور ایسے میں جو بہت یہ خطرناک صورتحال ثابت ہوتی ہے اور اب اس طرح کے جو اس پار ہم نے دیکھا کہ عید العزا کے موقعے پر جو ہے وہ لوگ نہانے کے لیے لطفندوز ہونے کے لیے جو ہے وہ دریاوں کے قریب پہنچے اور اس طرح کے ناخشگوار واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے اس طرح کی صورتحال سامنے آئی جو ڈوبنے کے کیسز ہیں وہ اس دفعہ زیادہ ریپورٹ ہوئے اور یہ کیس پہ جو ہے وہ ریپورٹ ہوا ہے چھنگ میں اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ دو روز قبل کنگنپور کا علاقہ ہے کسور کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ چھے افراد جو ہے وہ ڈوب گئے تھے جن میں ایک جو ہے وہ لا پتہ تھا واقعی افراد کو بچا لیا گیا تھا اسی طرح آج یہاں گزشتہ روز جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آتا ہے مارشہ سغیرہ کا علاقہ ہے جہاں پر تین دوست جو ہیں وہ ڈوبے تھے جن میں پندرہ سالہ عدیل بارہ سالہ عبدالوحاب اور سولہ سالہ تیمبون جو ہے وہ شامل تھا اس حوالے سے جو ہے ٹی پیو جھنگ جو ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہیں وہ پہنچے انہوں نے بھی جو ہے وہ تمام وسائل جو ہیں وہ ریکار لانے کی حوالے سے کہا اور تلاش جو ہے وہ جاری ہے اس میں ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے ریسکیو کے ڈائیورز جو ہیں وہ سرچ آپریشن جو ہے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کی جانب سے ایک بچے کی لاش کو تلاش کیا گیا ہے تاہل جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مزید دو بچوں کی لاشوں کو نکال نہیں لیا جاتا تو ایسے میں والدین کی بھی سمداری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دریائی علاقوں میں کیونکہ ابھی گرمی کا موسم ہے اور فلڈنگ کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے اور ایسی صورتحال میں نہروں اور دریاؤں پر نہانے سے جو ہے وہ والدین نے ہی بچوں کو سمجھانا ہے انہیں آگاہی دینی ہے اس لیے جو ہے یہ اول ذمہ داری ہے والدین کی کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسے مقامات پر جانے سے تفریق کے لیے روکا جائے بہت شکریہ اللہ حافظ